میں آج آپ کے پاس وہ بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں جس بری بریکنگ نیوز کو سننے کے بعد حکومتی وانوں میں ایک تھر تھرلی مج جائے گی ابر آپ کو دیر آؤں کے ایک اہم ترین میٹنگ میں ایک بڑا اعلان ہونے والا ہے یہ بڑا اعلان بسم الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک امید ہے آپ خریت سے ہوں گے آپ کے اہل خانہ خریت سے ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں لازمان اس پاکستان کی بہتری کے لیے اس پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے پاکستان میں غریب کو مصدوری ملنے کے لیے پاکستان کی انڈسٹری کی بہتری کے لیے آپ اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہوں گے کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب کو مل کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے چاہے انصاف کے حصول کے لیے نکلنا پرے چاہے پاکستان کی بہتری کے لیے چاہے پاکستان کے اندر ایک ایسے بہترین معاشرے کے قیام کے لیے جس سے ہر شخص کو ہر چیز مہیا ہو وہ چیز جس سے اس کی زندگی میں بہتری ہے جس سے مضبوط پاکستان ہو اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سیاسی مداریوں کے چنگل سے نکلنا ہوگا سیاسی مداریوں کے سیاسی ناروں سے نکل کر اپنے حقیقی قائد کے ساتھ چلنا ہوگا اور قائد یعظم محمد علی جنہ کے فرمودات کے مطابق ان کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا میں آج آپ کے پاس وہ بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں جس بری بریکنگ نیوز کو سننے کے بعد حکومتی وانوں میں ایک تھر تھرلی مج جائے گی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک اہم ترین میٹنگ میں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہونے والی ایک اہم ترین میٹنگ میں یہ ڈیسائنڈ کر دیا گیا ہے کہ تین سینیٹر اور دس ایم این اے میں پھر کیا کہہ رہا ہوں تین سینیٹر اور دس ایم این اے غیب کر دیا جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سینیٹر اور ایم این اے کن کے غیب کیے جائیں گے کیوں غیب کیے جائیں گے کس طرح غیب کیے جائیں گے تو آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے تین سینیٹر کے نام پر ٹک لگا دی گئی ہے نشان لگا دی گئے ہیں کہ ان تین سینیٹر کو غیب کر کے ان سے ووٹ لیا جائے گا اور دس تحریک انصاف کے ایم این اے ان کے ناموں پر ٹک لگا دیا گیا ہے کہ ان دس ایم این اے کو کس جگہ رکھنا ہے کس دن ان کو اٹھانا ہے کس دن ان کو غیب کرنا ہے اور غیب کرنے کے بعد ووٹنگ والے دن کس طرح ان سے ووٹ حاصل کرنا ہے یہ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں بالکل واضح طور پر میرا یہ ویلوگ نظر آئے گا اور جب یہ ویلوگ پھیلے گا جب آپ میرے اس ویلوگ کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان کا پاکستان کے باہر بھی جو لوگ اس پلاننگ کا حصہ تھے اس پلاننگ کا حصہ ہیں اور آنے والے دنوں میں اس پلاننگ کا حصہ ہوں گے وہ لوگ بھی واضح طور پر یہ کہیں گے کہ واقعی یہ راز کس طرح باہر نکل گیا یہ ہماری گفتگو کس طرح باہر نکل گئی مجھے ایک اہم ترین ذرائع نے نہ صرف اس بات کی تصدیق کی ہے بلکہ اہم ترین ذرائع نے اس بات کے حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ بلکل ایسا ہی ہونے جا رہے ہیں یاد رکھیے گا تحریک انصارف کے چار ایم این اے جو غائب تھے اس وقت جب آئینی ترمیم پہلی دفعہ پیش کرنی تھی اگر مولانا فضل الرحمن راضی ہو جاتے تو ان چاروں ایم این اے اس کو ایک سرکاری ہاؤس سے نکال کے لانا تھا اور ان سے زبردستی جبرن یا لالالچ تینوں چیزیں میں کہوں گا اس کے ذریعے ان کا ووٹ حاصل کرنا تھا کیا یہ حلف نہیں دیتے کہ بلوچ اسلم گممن کھچی انتیاز کیا یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں کو کس جگہ رکھا گیا تھا اب پھر ایک پلاننگ اور یا اب جگہ کو تبدیل کیا جا رہے اب چار سے دس لوگوں کو لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تین سینیٹر کو ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ اگر مولانا راضی نہ ہو تو پھر گیم اس طریقے سے ڈال دی جائے اور اگر مولانا راضی ہو تو پھر گیم اس طریقے سے ڈال دی جائے ایک اور میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے وسوق سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ جو ایک شک تھی کہ جناب نہ ووٹ گنتی میں آئے گا اور رکنیت بھی جائے گی انہوں نے کہا جی بہت جلد یہ خوششبری ملنے والے ہیں کیسے ان کو بتائے کیا دالت کے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں کیا دالت کے فیصلے ان تک پہلے پہن جاتے ہیں وہ میٹنگ میں کہا گیا کہ آپ نے جن لوگوں کو لانا ہے انہیں یہ پیغام دی جئے کیا کہ آپ کا ووٹ کاسٹوں کا آپ نہل ہو جائیں گے تو آپ کو الیکشن لڑنے کی جب اجازت دلائے جائے گی آپ کے بیٹے کو الیکشن یا بائی کو الیکشن لڑایا جائے گا تو الیکشن کمیشن یہ لفظ استعمال کیا گیا الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے باقی بھی سب کچھ ہمارا ہے ہر صورت میں آپ الیکشن دوبارہ جیت کر آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر اسمبلی میں آ جائے گی یعنی یہ ایسی ہے ایک بری چال شروع ہو گئی ہے دس اہمینے تین سینیڈر یہ غیب کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کپتان کے اس بیان کے بعد کہ اب لیڈ کریں گے علی امین گنڈا بر علی امین گنڈا بر کو ملنے والے ٹاسک کے بعد حکومت کے اندر ہلچل مچ گئی ہے حکومت انتہائی مریشان ہے اور حکومت فیصلہ کر چکے ہیں یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ پنڈی اور لاہور ان دونوں جگہوں پر کسی صورت میں جلسے کی اجازت نہیں دینی بلکہ جس طرح بھی ہو سکے ان کو احتجاج سے بھی روکنا ہے حکومت کے اندر اس قدر ہلچل مچ چکی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں ایک بڑا اعلان ہونے والا ہے یہ بڑا اعلان ایک بڑے آئینی ادارے سے ہوگا یہ بڑا اعلان ایسے آئینی ادارے سے ہوگا کہ جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی ہو سکتا ہے آئینی ترمیم سے پہلے پہلے ہونے والا یہ اعلان آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر یہی کہا جائے کہ دوسری دفعہ پھر بڑ گئی اجازت دیجئے اللہ حافظ